السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہیں میں محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میر چینل لیٹس کو جیسے کہ آپ کو پتا ہے آج کل کچھ ویڈیوز میں پلینہ نہیں آ رہی کیونکہ ہماری کچھ ڈاکومنٹیشنز جا رہی ہے اور وہ بھی اس کو بھی کام کے حوالے سے جانا پڑتا ہے تو اس وجہ سے لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں جلدی وہ بھی آ جائے گی اور آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں باقی کلینہ کے فادر اور سب کے حضرت ویڈیوز چاہیے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی حاضر ہوں گی آپ کے حضرت میں اور ابھی کلال کے لیے آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے جی کے بزنس ویزا رشیہ کا اور آج کے ٹاپک میں صرف اور صرف بزنس ویزا کے بارے میں نہیں بتاؤں گا بلکہ یہ بھی بتاؤں گا کہ بزنس سکوپ کیا رشیہ ہمیں تو آئیے چلے ٹائم ویسٹ نہیں کرتے لیٹس کو ٹو ویڈیو لیٹس گو تازہ ترین ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں اور امید ہے آپ ہمیں سپورٹ ضرور کریں گے اور گانچو کے نشان کو دے بانا نہ بھولے تو اگر آپ نے میری پہلے والی ویڈیو دیکھی ہے تو اس میں آپ کو پتا ہوگا ٹورس ویزا والی میں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ یہ آئی بٹن کو کلک کریں آپ کو نظر آ جائے گی اس میں میں نے بتایا تھا کہ ٹورس جو ویزا ہے یا بزنس ویزا یا کوئی بھی ویزا اس کے لیے آپ کو انویٹیشن لازمی چاہیے رشیہ کے لیے اور سی آئی ایس کنٹریز کے لیے تو وہ آپ کو دو فارم میں ملتا ہے ڈیجیٹل اور مینویل میں جس فارم میں مرضی ہو پاکستان امبیسی جو ہے پاکستان میں جو رشیہ امبیسی ہے وہ ایکسپٹ کرتی ہے تو اس کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ مجھے پوری بائی کوریر رشیہ سے مانگوانا پڑے گا وہ مہنگا ہوتا ہے یہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے تو بس یہ بیسک ہے کہ آپ کو پاس انویٹیشن ہونا چاہیے اور جو بھی وہ کمپنی انویٹیشن ایشو کرے وہ کمپنی رشیہ کے فیڈرل کورڈ کے انڈر جو ہے ریجسٹر ہونے چاہیے بس اور انشاءاللہ وہ ایمبیسی جو ہے اس کو ایکسپٹ کر لے گی تو لیکن ایک چیز کا اپنے خیال رکھنا ہے کہ جس سے بھی آپ ایشو کروائیں انویٹیشن وہ اس کو لازمی یہ کیس کہیں کہ مجھے گرنٹی چاہیے کہ مجھے ائرپورٹ پر ریسیو کرنے آو گے جو یہ انویٹیشن ایشو کر رہا ہے وہ ائرپورٹ مجھے ریسیو کرنا آئے گا کیونکہ جو لوگ ڈیپورٹ ہوتے ہیں ائرپورٹ سے وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ جن کا انہوں نے انویٹیشن لگایا ہوتا ساتھ وہ ان کو لیسیو نہیں کرنے آتے جس کی وجہ سے پھر وہ مسئلہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ ان کو ڈیپورٹ کرتے ہیں تو یہ چیز آپ لازمی کنفرم کیجئے گا اور انشاءاللہ اتے اللہ کے بعد ساتھ وہ کن mother move home hoon جو آپ کے ساتھ ہونا چاہیے آپ کے پرانے پاسپورٹ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہونا چاہیے گرہیں اور اس کی فوٹو کپی آپ کے پاس ہونی چاہیے پورٹ پہجز کی اور اس کے پاس ساری بھی تو سارے پیجز کی آپ کے پاس فوٹو کپی ہائی ریزوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹین میں موجود ہونی چاہیے اور پاسپورٹنیکس کم سے کم سکس مانس کے لیے ویلڈ ہونا چاہیے اور اس کے اوپر کم سے کم دو ایک دو پیجز بھی ہونا چاہیے جس ٹیمپ آپ کی ناوٹ اینٹری کے لگ سکتے تو یہ جو ہے پاسپورٹ کے لیے لازمی تھی سیکنٹ چیز اس کے بعد آپ کی بینک سٹیٹمنٹ تو بینک سٹیٹمنٹ جیسے کیا آپ کو پتا ہے پاکستان کے اندر بہت سی کنفیوزنز ہیں بینک سٹیٹمنٹ کو لے گے کوئی قطعہ اتنی ہونی چاہیے کوئی قطعہ اتنی ہونی چاہیے لیکن برحال اگر آپ جنون بزنس مین ہیں اور آپ ٹیکس پے کرتے ہیں سارا کچھ ہے آپ کے پاس فیڈر بیور آف ریونی کے پاس آپ کا سارا رکورٹ ہے اور آپ کی کمپنی ریجسٹر ہے تو آپ کے لیے نارمل بینک سٹیٹمنٹ ہونا کافی ہے کم سے کم ایک ایوریج بزنس مین کے لیے جو دیکھی جاتی ہے پاکستانی روپیز میں جو بینک سٹیٹمنٹ وہ ہوتی ہے تقریباً سات آٹھ لاکھ سے دیکھے دس لاکھ میریمم اتنی ہونی چاہیے لازمی ایک پاکستانی بزنس مین جو کہ آؤٹ آف کنٹری ٹریول کرنا چاہتا ہے اور بینک سٹیٹمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کا بینک اکاؤنٹ مینٹیننس سرٹیفکیٹ لازمی ہے وہ بھی آپ نے ایشو کرنا ہے تو یہ یاد رکھیے گا بس اور پیشل تقریباً تین ماہ کے سے چھے ماہ کے درمیان کی جو ہے نا بینک سٹیٹمنٹ وہ کافی ہوگی اس کے بعد آپ کا جو چیمبر آف کومرس کا جو ہے نا سرٹیفکیٹ وہ آپ کا لازمی ہونا چاہیے چیمبر آف کومرس کا سرٹیفکیٹ جس کے اوپر آپ کو میمبرشپ اور میمبرشپ نمبر اور سارا کچھ مینشن ہوتا ہے آپ انڈویجوال ہیں تو بھی اگر آپ کی کمپنی ایس ایم سی ہے لیمیٹڈ ہے جو بھی ہے اس کی اکارڈنگلی آپ نے اپنا سرٹیفکیٹ جو نا جمع کروانا ہے اور اگر آپ چیمبر کے میمبر ہیں تو ظاہری بات ہے پھر اس کے بعد آپ کارڈ بھی آپ کے پاس ہوگا تو آپ کارڈ کی بھی اس کے اندر لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کارڈ کی جو ہے فوٹوکاپی کے علاوہ ایک چیمبر آف کومرس میں ایک سیکشن ہوتا ہے جہاں پہ آپ ویزا ایشویں جو ہے نا ویزا ریکمینڈیشن لیٹر آپ کو ایشو کیا جاتا ہے وہ آپ نے ویزا ریکمینڈیشن لیٹر بھی لے رہے ہیں وہ بہت بینیفیشل چیز ہے تو یہ ہو گیا ہے چیمبر آف کومرس کے حوالے سے ڈاکومنٹس اس کے بعد اگر تو آپ انڈویجوال ہیں سول پروپرائٹر ہیں تو آپ کا انڈویجوال ڈین جو ہے ایف بی آر کا وہ اگر آپ کی کمپنی ایزا ایس ایم سی پرائیوٹ لیمٹیڈ یا کچھ بھی پارٹنرشپ پر ریجسٹرڈ ہے تو اس کا جو ایف بی آر کے پاس ہے ٹیکس سرٹیفکیٹ جو نمبر ہے ٹیکس سرٹیفکیٹ جو ہے وہ آپ کے پاس لازمی ہونا چاہی اس کی آپ نے ساتھ جو ہے نا لگانی ہے کوپی اس کے ساتھ ساتھ آپ کا پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ جو ہے وہ بھی لازمی ہے جیسا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ آپ اپلائے کرتے ہیں کسی بھی یہ جو ہے ای خدمت مرکز والی سائٹ پر یہاں جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں آپ کو تین دن کے راؤنڈ آبارڈ جو ہے نا مل جاتا ہے تو وہ آپ نے لازمی اپنے ساتھ رکھنا ہے وہ اپنے لگانا ہے اور ایسے جو کی بزنسمن ہیں جن کا ویزا نوے دن یا اس سے زیادہ کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اچ ای وی سرٹیفکیٹ لازمی ہے اچ ای وی سرٹیفکیٹ مختلف ٹیسٹنگ فیسلٹیز ہے وہاں سے آپ کروا سکتے ہیں اور وہ آپ نے ساتھ لگانا ہے تو اگر آپ کا نوے دن سے کم ہے تو ایک ماہ کا ہے ڈیڈ ماہ کا تو پھر اس کے لیے اتنی ضرورت نہیں ہے لیکن پ آپ ایمبیسی سے کنسلٹ کر لیں ایک دفعہ تاکہ آپ کو کنفرم ہو جائے ویسے تو ایمبیسی کی ویب سائٹ پر کے نوے دن یا اس سے زیادہ کے لیے لیکن اس سے کام کے لیے آپ پھر ایمبیسی سے کنسلٹ کریں یا ویسے کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے تو اچ ای وی سرٹیفکیٹ اس کے بعد آپ کی اپنی کمپنی کا جو لیٹر ہیڈ ہے اس کے اوپر رشیان ایمبیسی کو ویزا کے لیے ایک ریکویسٹ آپ لکھیں گے اور وہ ساتھ لگائیں گے کے عل اس کے لیٹر ہیڈ اس کے لیٹر ہیڈ کے اوپر ریکویسٹ ویزا کے لیے وہ بھی ہونی چاہیے وہ لکھی ہو اور اس کا آپ کے پاس پیڈی ایف ہو تو آپ وہ پرنٹ کر کے بھی لے کے جائیں گے تو یہ تھے جی بیسک ڈاکومنٹس ان ڈاکومنٹس کو آپ نے ارینج کرنا ہے کے بعد آپ نے لنک دوں گا ڈسکرپشن میں اس لنک کو آپ نے کلک کرنا ہے اور اپنی رائٹ کرنی ہے ان ڈاکومنٹس کے مطابق اپنے پاسپورٹ کے مطابق سب چیلوں کے مطابق آپ نے اپنے اپنی رائٹ کرنی ہے اس لنک پہ جا کے آن لائن آپ اس کو اینڈ کریں گے اس کو سبمٹ کریں گے تو وہ آپ کے پاس پرنٹنگ فارم میں بھی آجے گی وہ آپ اس کو پرنٹ کر لیں پیڈی ایف فارم میں آجے گی اس کو پرنٹ کر لیں اور اس کا جو ہے ویسے ڈیجیٹل فارم جو ہے وہ ایم بیسی کے پاس بھی چلے جائے گی تو جو بھی آپ نے ایم بیسی میں جانا ہے کراچی کاؤنسلیٹ میں جانا ہے یا اسلامباد ایم بیسی میں جانا ہے اس کو اس اپلیکشن کے دوران آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور آپ کو جو ہے نا وہ آ جائے گی آپ کے پاس تو اس کا basically time ہوتا ہے minimum آپ 15-20 دن پہلے لازمی کم سے کم 15-20 دن پہلے apply کریں اس ویزا کے لیے تو بہتر رہے گا کیونکہ ایم بیسی میں جو ہے نا کچھ time issues ہو جاتے ہیں کبھی 10-15-20 دن زیادہ بھی لگ جاتے ہیں تو سوالے سے آپ نے اپنے زین کو غرارہ اتیار رکھنا ہے کچھے میں لنک دوں گا جس کے اوپر آپ کلک کر کے appointment سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ جس بھی کانسلیٹ میں آپ نے جانا ہے کانسلیٹ کراچی میں یا پھر embassy اسلامباد میں آپ نے اس کو سیلیکٹ کر کے اپنی appointment بھی بک کروا لی نہیں ہے اور یہ بھی تقریباً اس کے اوپر بتا دیا جاتا ہے ان کی ویب سائٹ کے اوپر کے کونسی timing میں یہ accept کرتے ہیں usually یہ Monday Tuesday ویڈنس دے کو accept کرتے ہیں بارہ بجے سے دو بجے تک کے درمیان تو but still you can confirm from the embassy or consulate near from you according to their requirement and that's it اپنی pictures ready کروایئے بہترین سی اپنی applications کا print out لیجئے دو print out اپنی application کے وہ لے اور اپنے سارے documents arrange کریں اور اپنی itinerary بنا کے آپ جا کے na embassy میں submit کروا دیں تو یہ تھا جی ویزا apply کرنے کا طریقہ کا رشیا کے لیے اور اب میں آپ کو بتاؤں گا دوسری طرف کہ رشیا کے اندر بزنس ویزا کے اوپر آپ کیا کر سکتے ہیں اور بزنس کا رشیا کے اندر کیا scope ہے تو رشیا جب آپ آئیں گے بزنس ویزا کے اوپر تو آپ کو زیادہ سے زیادہ تین ماہ کا ویزا ملے گا پہلے جو پہلی دفعہ لوگ آتے ہیں ان کو تین ماہ کا ملتا ہے دوسری دفعہ شاید زیادہ کا مل جائے لیکن زیادہ تک تیسری دفعہ جو ہے نا آپ کو وہ سال کا ویزا مل سکتا ہے تو یہ آپ یاد رکھئے گا کہ تین ماہ اور ادھر ایکسٹینڈ نہیں ہوتا ویزا اور آپ کو واپس ہی جانا پڑے گا اور اس دوران آپ ایک کام کر سکتے ہیں آپ اپنی کمپنی رشیا میں ریجسٹر کر سکتے ہیں اس کی بیس پہ آپ ساتھ کسی رشیا کو ہائر کر سکتے ہیں اور اس سے پہلے ہی آپ اپنا ہی ورک پرمیٹ بھی نکال سکتے ہیں ایزا پارٹنر یا جو بھی اور اس ورک پرمیٹ کے بیس پہ آپ رشیا دوبارہ آ سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ دوبارہ بزنس بھی زالیں یا کچھ اور تو اپنی ہی کمپنی کے ورک پرمیٹ آپ واپس آ سکتے ہیں رشیا میں اور کوئی بھی بزنس ٹارٹ کر سکتے ہیں ریجسٹریشن کے بعد تو یہ تو ہو گیا کہ کیا کر سکتے ہیں آپ بزنس بھی ایزا کے اوپر تو خیر اب چلتے ہیں دوسری طرف کہ رشیا میں بزنس کا کیا سکوپ ہے اور کس طرح کے بزنس ہے جو پاکستان نہیں کر سکتے ہیں تو ابھی چلتے ہیں بزنس سکوپ اور بزنس آپریٹری کی طرف تو رشیا کے اندر بہت زیادہ بزنس اپرچونٹیز ہیں بہت زیادہ سکوپ ہے آپ اسے چیز کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رشیان لوگ اتنے بزنس جو اینا اورینٹیڈ نہیں ہیں وہ لوگ زیادہ بزنس نہیں کرتے وہ جوب کرتے ہیں اور دوسرے لوگ بائٹ سے آگے بھی بزنس کرتے ہیں خاص کر تاجکستان اور ادھر ادھر کے لوگ تو وہ جب پاکستانی آئٹمز ہیں نا سپیشلی وہ یہاں پر اس کی بہت زیادہ جو اینا خالی جگہ ہے وہ فل اپ کر سکتے ہیں آپ لوگ اور اس میں بہت سی بہترین آپ کو جو ہے نا پروفٹ مارچن بھی ملے کا اور بہت بہترین اپرچونٹیز بھی ہیں اب فار اگزمپل وہ کیا ہیں جیسے کہ سرجیکل انسٹرومنٹ جو لوگ وزید آباد اور سیالکور سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی مارکٹ ہے میں جیسے کہ اپنی سیڈی کے بارے میں بتاؤں گا اگر میں باہر جاتا ہوں اپنی سیڈی میں تو اسی شہر کے اندر حالانکہ اس کی عبادی صرف اور صرف کوئی سوالات کے قریب ہے لیکن اگر ادھر بھی میں جاتا ہوں تو یہاں پر بھی کم سے کم کوئی ہزار ڈیڑھ ہزار کم سے کم ہے پوری سیڈی کے اندر اس کے سراؤنڈنگ میں میں کروں گا تو اتنے تو ڈینٹل میں نے جو ہے نا کلینکس دیکھے ہیں اور مختلف ٹوٹل اوورال اتنے ہیں کراس نیورک سیڈی کے اندر تو اس کے علاوہ جیسے کہ آپ کروکری کا انہی وزیر آباد کے لوگ کروکری کا یہاں پر بہت کر سکتے ہیں پروفیڈ مارجن بہت ہائی ہے ایک چیز جو پاکستان میں دس روپے کیا وہ یہاں پر سو روپے کی ہے تو آپ اگر اس کو یہاں پر لے کے آتے ہو تو پھر بھی آپ کے پاس پروفیڈ مارجن کافی زیادہ آجے گا اگر آپ کے پاس کیپیٹل اچھا ہے آپ کے پاس راس اچھی ہے تو آپ اچھا کاروبار یہاں کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جیسے کہ چپڑے کا کاروبار میں بھی سپورٹس ویر وغیرہ یہاں پر پرموٹ کر رہا ہوں اور اس طرح کی چیز یہاں پر فار اگزیمپل پاکستان کی جو ایک ہزار روپے میں ریٹیل میں دکھنے والی جینس ہیں پاکستان کے بزار کی دکان میں تو وہ یہاں پر وہ چیز کم سے کم بھی ڈیڑھ ہزار روپل کی ہے یعنی کہ پاکستانی اس وقت کے لحاظ سے کوئی آم پانچ ہزار کے راؤنڈ بورڈ تو یہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں اور بھی بہت سی اپرچونٹیز ہیں جیسے کہ سالٹ کا کام چاول کا کام اگریکلز پروڈکٹس پاکستانی عام یہاں پہ لوگ جانتے ہیں پاکستانی عام کو اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں جو کہ شاید میں آپ سے ڈسکس نہ کر سکتے ہیں کیونکہ میرے دماغ میں نہیں ہے لیکن آپ کا وہ کاروبار ہو تو آپ وہ یہاں پہ کر سکتے ہیں اور اگر یہ چیز آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں آپ اس کا سکوپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی قسم کی اور معلومات آپ لینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ میں اپنا نمبر دے رہا ہوں آپ مجھے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں لیکن پھر میں اس کے بارے میں آپ کو یہ بولوں گا کہ مجھے ڈریکٹلی کال نہ کریں مجھے وائس میسج میں اپنا نام اپنا ساری تفصیل کی جس حوالے سے آپ کو انفرمیشن چاہیے اور مجھے جو سینڈ کر دیں وائس میسج میں ویٹس ایپ پہ اور میں انشاءاللہ آپ کو فوراں جواب دوں گا تو یہ تھی جناب آج کی ویڈیو بزنس ویزا کی حوالے سے نیکس ویڈیو انشاءاللہ میں آپ کے لئے لے کر آنگا اور مزید جو ہے انفرمیشن انٹرسٹنگ انفرمیشن وہ آپ کو پروائیڈ کریں گا اور تب تک کے لئے اپنا خیار رکھیں اور بھائی کے چینل کا بھی خیار رکھیں سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور شیئر کر دیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ